بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جلائی صاحب ایک چیز ایکانومی پہ تو ہم نے بات کرنی ہے لیکن اس سے پہلے ایک چیز میرے لیے بڑی تکلیف دے جناب حالی وہ تکلیف دے یہ ہے کہ آج آپ کو پتا ہے کہ پروڈکشن آرڈرز کے تحت جو پی ٹی آئی کے عراقین اسمبلی گرفتار ہوئے تھے ان کو آج اسمبلی کی پروسیڈنگز کے ذران وہاں پہ لائے آگیا میرے لیے تکلیف دے بعد میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر پولیس ان جونی فارم وہاں پہ موجود تھی دیکھیں گیٹس تک آنا کوئی بات نہیں آج بھی آج بھی موجود تھی وہ آج تو ان کو لے کے آئے ہوں نہیں لے کر آئے ہیں آپ گیٹ کی اوپر ہونا پارلیمنٹ کے اندر بھی موجود تھے اور عراقین اسمبلی یہ مطالبہ کر رہے تھے خاص کر اپوزیشن لیڈر جو عمر عجوب صاحب ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس پارلیمنٹ کو اور ملنا فضل عمان صاحب نے بھی یہ بات کی اس پارلیمنٹ کو اتجاجن کچھ دنوں کے لیے بند کر دیا تین دین کیسے ہونا ہے تو مجھے تکلیف ہوئی یہ بات دیکھ کر اور سن کر ایک بات لیکن مجھے ایک سٹوری یعنی ڈسکلوز کر لینے دیں کہ ایک طرف تو یہ پولٹیکل فرنٹ پہ جو ہو رہا ہے اس پہ میں آپ کی رائے جانوں گا ایک منی بجٹ کی تیاری ہو رہی ہے وہ میں کہنے لگا تھا کہ بھئی آپ منی بجٹ کی باتیں ڈراتے رہے کئی پروگرامز میں تو پھر آپ سچی مجھے لے بھی آئے ہیں یار کچھ رحم کریں آپ بھی رحم کریں میں کیا رحم کروں میں تو میسنجر ہوں تو آپ اہبی آر جانا جھوڑ دیں نہ آپ کو خبر بتا چلے گی نہ آپ کو خبر بتا چلے گی تو نہ لوگوں کی بچائروں کی خوف و حراس کی فضاء پہ لیں اچھا میں آپ کو بتاؤں آج بھی میری کافی ڈیٹیل ڈسکشن رہی ہے وہاں پہ وہ بنیادی طور پہ جو پروپوزز لے کے جا رہے ہیں دو اس کے اندر بنیادی باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ شاید بل کی صورت میں لانا پڑے لیکن حکومت کی خواہش ہے کہ اس کو آڈینس کی صورت میں لائے جائے صبح کی سے بچیں گے صبح کی سے بچنا ہے پھر بعد میں اگر اس ٹائم کچھ اور اگزامات کی ضرورت اس کو ملا کر ایک بل جو ہے وہ لے کر دیا لیکن جس طرح آپ فرما رہے تھے پہلے دو سوالات اس سے متعلق جواب دیں پھر آپ اس کی تفصیل ضرور بتائیں اور ناظرین کو بھی ایک چیز وہ آپ پہلے بتاتے رہے ہیں کہ اگر اکتوبر تک گیا تو پھر منی بجٹ کی طرف جانا پڑے گا کیا یہ اس کی پیش کی تیاری ہے یا پھر یہ کہ یہ جو شارٹ فالس کا نظرہ آ رہا ہے اس کو سارے گیپ کو فل کرنے کے لیے آپ نے خود ہی سے تیار کرنا چرو کر دیا اصل میں دو تین وجوات ہیں سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف اور پاکستانی جو آثارٹیز ہیں ان کے درمیان ٹرسٹ گیپ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ یعنی اعتماد کا فقدان جس کو اردو میں بولتی ہے وہ بہت زیادہ ہے اور بہت گہر ہے آئی ایم ایف کو ماضی میں ماضی قریب میں اتنے دھوکے دیئے گئے ہیں کہ وہ ہماری باتوں کی اوپر پوری طرح سے یقین نہیں کرتے ہیں ایک امران خان کی طفح ایک اساقڈار صاحب کی طفح جو بھی آپ ایک پورا ماضی ہے اس کی ڈیٹیل میں پھر کسی ٹائم جائیں گے تو اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جو سپٹیمبر فرسٹ کوارٹر جب ختم ہوگا ایک شارٹ فال نظر آ رہا ہے کتنا ہوگا ابھی کہنا قبل اس وقت ہے چونکہ ابھی پندرہ سے اٹھارہ اور دوسری جو ہے وہ تئیس سے پچیس کے درمیان ہے تو بنیادی طور پر چوبیس پچیس کے لگ بگ ویسے اٹھارہ تک بیس تک پتہ چل جائے گا انیشلی کے کیا شارٹ فال آ رہا ہے لیکن شارٹ فال ہے تو وہ جو ٹرسٹ ایفیسٹ ہے اس کو دور کرنے کے لیے اور اپنی سیریسنس شو کرنے کے لیے حکومت یہ تیاری کر رہی ہے اور وہ تیاری کیا ہے وہ تیاری یہ ہے کہ جو لوگ بھی ٹیکس ڈیٹ کے اندر نہیں ہیں یا بہت کم ٹیکس دیتے ہیں ان کے گرد گہرہ ایسے تنگ کیا جائے کہ ان کے اکاؤنٹس فریز کر دیے جائیں پرپرٹی خریدنے پر پبندی لگا دی جائے وہ پرپرٹی نہ خرید سکے وہ گاڑی نہ خرید سکے اور ان کے یوٹریلٹیز کے جو کنیکشنز ہیں جس میں خاص کر بجلی ہے اور ٹیلی فون ہے وہ بھی کٹ دیے جائے چلے یہ تو رسٹکشنز ہوں گی نا رسٹکشنز ہی لا رہے ہیں تو منی بجٹ کیسے ہوا یہ یہ منی بل کے ذریعے کے بغیر نہیں ہو سکتا نہیں تو اس میں ٹیکسز تو نہیں نا لگیں گے نہیں سن لے نا سن لے نا سن لے ایک اور بھی پروپوزل ہے پروپوزلز اس کے اندر ہیں اب فائنل ہو کے کیا شیپ اختیار کرتا ہے یہ تو انفورسمنٹ کی پروپوزلز ہیں یہ لاوز کے اندر چینجز چاہیے ہیں لاو کے اندر چینج کرنے کا دو ہی طریقہ ہے یا آرڈینس لیا جائے اور پھر اس کو بل کی صورت میں بعد میں لیا جائے یا بل ہی کی صورت میں اس کو لے کیا جائے کچھ ٹیکسیشن کی پروپوزلز بھی ہیں اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید یہ آرڈینس کی صورت میں آئے لیکن پیپلز پارٹی کوالیشن کا حصہ تو ہے لیکن وہ کیبنٹ میں شامل نہیں ہے ان کی طرف سے ریزسٹنس ہے کہ آپ اور وہ ریزسٹنس ابھی ہے یا جب یہ پروپوزلز ان کے سامنے رکھی جائے گی تو ہوگی کہ آپ اس کو بل کی صورت میں نیٹ اینڈ کلین پلے کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کو آرڈینس کی صورت میں لیا جائے اور اکٹوبر کے اندر پھر ایک بل میں اور چیزیں شامل کر کے اور یہ جو چینجز ہیں ان کو ملا کر ایک بل کی صورت میں کچھ ٹیکس پروپوزلز بھی ہوں گی وہ کیا ہو سکتی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے اگر مجھے اجازت در اکتے ہیں ٹیکٹر پہ اس ٹائم ریڈیوسٹ ریٹ آف جی ایس ٹی ہے اچھ ٹیک ہے اس کا ریٹ اٹھارہ پرسنٹ کرنے کی پروپوزل ہے اس کا ریفنڈ جنریٹ ہو جاتا ہے تو ایک پرابلم ہے جو میجر دو ٹیکٹر کی کمپنی کمپنیز ہیں ان کی طرف سے اس کے لئے وہ کچھ ویڈھولڈنگ کے جو ٹیکسز ہیں ان کے ریٹس بھی بڑھ سکتے ہیں آئی ایم ایف نے جو کنٹینجنسی پلان دیا ہوا ہے اس میں ایک بہت بڑی پروپوزل بھی ہے لیکن شاید ایف بی آر اور حکومت پاکستان اس کو ریزسٹ کرنے کوشش کریں گے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکراس دا بورٹ جی ایس ٹی کا ریٹ اٹھارہ سے انیس پرسنٹ کر دیا جائے لیکن یہ ابھی اون کارڈس نہیں ہے یہ تو بڑا زیادتی ہو جائے گی آہاں وہ زیادتی ہو جائے گی وہ بہت زیادہ پھر ہو جائے گا ابھی یہ ہے کہ جو ویڈھولڈنگ ٹیکسز کے ریٹس ہیں مختلف چیزوں کے اوپر ہیں ابھی اس پہ ورک ان پراغرس ہے کچھ ویڈھولڈنگ کے ریٹس اور ٹریکٹر پہ جو جی ایس ٹی کا ریڈیوسٹ ریٹ ہے اس کو بڑھا کے اٹھارہ پرسنٹ ویسے چند آئیٹمز ہیں جن پہ ریڈیوسٹ ریٹ آف جی ایس ٹی ہیں ان سب پہ انڈر کنسیڈریشن ہے کچھ آئیٹمز اور ہیں میں ابھی صرف ٹریکٹر کا کنفرم کر رہا ہوں کہ ٹریکٹر کی اوپر تو ڈیفنیٹلی اٹھارہ پرسنٹ جی ایس ٹی آنے کی تیاری ہے اکتوبر سے یہ سارا جو ہے یہ پلان ہے جس پہ پرائم نسٹر کے پاس بدن دس ویک اپروول لینے کے لیے جانا ہے اور آرڈیننس یا بل کی صورت میں ایک آرڈیننس جو ہے بنی بل کا جو آرڈیننس ہے کیونکہ یہ ٹیکسز سے ریلیٹڈ ساری چیزیں ہیں انیبلنگ پرویجنز آپ نے کرنی ہے آپ نے یہ اختیارات لینا ہے کہ جو بندہ نون فائلر یا نل فائلر ہے آپ کو پتہ ہے کچھ ساڑھے پانچ سے چھے ملین ریٹرن فائلر ہیں اور دو ملین ریٹرن فائلرز ایسے ہیں جو صرف نل کوئی انکم نہیں شو کرتے صرف ریٹرن کیوں فائل کرتے ہیں انہوں نے کوئی گاڑی یا پراپرٹی خرید نہیں آتی پراپرٹی خرید نہیں آتی صحیح کہتے ہیں تو یہ منی بجٹ کی تیاری زور و شور سے جاری ہے جاتے جاتے جو آپ نے پروڈکشن آرڈر کی بات کی تھی اس پہ دو منٹ بات کریں یہ سارا معاملہ ایک طرف تو پی ٹی آئی کے لوگ پروڈکشن آرڈر کے تحت قوم اسمبلی میں لائے گئے لائے گئے آپ بتائیں اور وہ گرفتار ڈبل گرفتار ہیں بچارے ایک تو وہ محبت امران میں گرفتار ہیں پر پر انہیں پولس گرفتار کر لیتی ہے یار یہ محبت کی گرفتاری جو ہے میرا ذرا کمزور معاملہ ہے اتحاد سے گفتگو کیے کریں نہیں محبت امران میں بھی آپ بھی گرفتار ہیں میں امرانڈو نہیں ہوں محبت امران میں امرانڈو آگے کر دیا میں کسی پولٹیکل سیاسی رینما کی محبت کا گرفتار نہیں ہوں صحیح ہے آپ وہ کیا کہتے ہیں اس کی سنف نازک کی محبت میں گرفتار ہے وہ تو مجھے بتائیں کون نارمل شخص ہے جو گرفتار نہیں ہوتا آپ نہیں ہیں چاہے ہم ڈبل گرفتاری کی بات کر رہے ہیں آپ گرفتاری کی بات کر رہے تھے آپ محبت امران میں گرفتار آ رہے ہیں اور پھر اوپر یار میرے گھر والے بھی دیکھتے ہیں میرے فیملی کے لوگ بھی دیکھتے ہیں اللہ کا نام ہے کوئی اور بات مسئلہ یہ ہے کہ دو تین چیزیں جو ہیں مجھے نظر آ رہی ہیں جو ابھی تک جن پر بات نہیں ہو رہے ہم تو فوکس آ رہا ہے اسی پی آئے کے جلسے میں جو بری بات کی اور انہیں گالم گلوچ یہ وہ غلط ملت ناشاہستہ زبان استعمال کی آج امران حان نے بھی ڈسٹس کی ہے اچھا اس کا اس کا ریاکشن لیکن اس میں کئی حدوں سے لحمت پار کی گئی کہا گیا خواجہ آصف کی طرف سے تو میں ظاہر فوج کو بھی کہا گیا اور پھر وہ ہمارے پیارے محسن نکوی کے بارے میں بھی باتیں ہوئیں تو اس چیز کو ہم شاید نظر انداز کر گئے کہ وزیر داخلہ ہیں اسلامباد کی پولیس ان کے انڈر ہے چپکے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کاروائیڈل واہی ہے اس حالی کہ جناب ان کو اب ذرا پکڑو اور سبق سکھاؤ یہ قانون سازی بھی ہوئی ہے نا ہاں قانون سازی بھی ہوئی ہے پیسفل اسمبلی ولی اس پر علیہ دا پروگرام کرنا ہے تو محسن نکوی والا جو کردار ہے نا اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ آئی جی جو آیا ہے یہاں پہ علی ناصر عزوی بہت اچھے آدمی ہیں کتنے اچھے یہ میں کس دن آپ کو ان کی سٹوری سناوں گا تو پھر آپ کہیں گے کتنے اچھے ہیں حقیقی سٹوری کون سی سٹوری ہے یہ ابھی نہیں یہ لمبی سٹوری ہے ایک پروگرام چاہیے کہ آئی جی پنجاب جو ہیں محسن نکوی کے کیسے قریب ہوئے اور یہ آئی جی لگے تو اس سے پہلے کیا ایک معاملہ ہے وہ بڑے اہم ایک دلچسپ کہانی ہے وہ آپ کو سنائیں گے چلیں تو وہ چونکہ لنکڈ ہے سارا کچھ تو یہ اس کا بھی ایک رد عمل ہو سکتا ہے دوسرا جو ہے اہم چیز چونکہ اپیرنٹلی تو جو ان کے گروپس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جلسہ کامیاب نہیں تھا پیٹی آئی کا لیکن جس طرح ہم نے بتایا کہ ہم بھی گئے تھے اور بھی لوگ گئے تھے میڈیا کے تو ایک کامیاب جلسہ تھا جوکدار جوک لوگ پیدل جا رہے تھے اور وہ ایک جو ریزسٹنس کی مومنٹ تھی اس کے لیے تھوڑا سا راستہ کھلا اور یہ سارا کچھ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے مہتاز صاحب کوئی لاہور کے جلسے کو روکنے کے لیے اب کیا جا رہا ہے کہ لاہور میں کوئی ایسا جلسہ نہ ہو جائے گا اچھا تو اس سے ہو جائے گا تو پنجاب میں وہ جو کھل بلی مچے گی اس چیز کو روکنے کے لیے انڈر پریشر لانے کے لیے بھی یہ کاروائی ہے لیکن آج عمران خان نے دوبارہ کہا ہے کہ اکیس ستمبر کو لاہور میں جلسہ ہر صورت میں ہوگا اکیس کوئے بائیس کوئے اکیس یا بائیس جو بھی ہے اب کچھ اکیس کہتے ہیں آج تو اکیس ہی لکھا ہے ایک بجے آپ بات بتائیں یہ اس سے ڈیلیمنٹ ہے سنے ہیں کچھ یوٹیوبرز کو پکڑ رہی ہے گورنمنٹ وہ کہتے ہیں عمران خان جو یوٹیوبر ہیں عمران ریاض پرچا کیا ان پر جوڈیشری کے حوالے سے کرنے کے حوالے سے اور اس کے لئے صدیق جان صاحب کے بارے میں بھی ہے یہ نہیں مجھے پتا لیکن عمران کی لیکن میں نے تو جو ہمارے دوست ہیں زید گشکوری وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس یا یوٹیوبرز کو وہ بچھا رہے ہیں یقینی طور پر اندر ان کے اچھی اپروچ ہے اور وہ محنت کرتے ہیں ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں کچھ لوگ پتہ نہیں کیوں ان کو کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی بتا رہے ہیں حالانکہ انہوں نے جب کہا تھا کہ یہ ہوگا تو پھر عمران ریاض پر پرچا ہوا ہے وہ کا گرفتاری ابھی نہیں ہوئی میند کرنے والے صافی ہیں وہ ماشاءاللہ تو کچھ خبریں ظاہر ہیں فوری تو اور پر نہیں ہوتی تو لوگ سمجھتے ہیں شاید کہ یار یہ جینرلسٹ نے ایسے ہی کہا دیا نہیں نہیں پیچھے کوئی نہیں کوئی کہانی ضرور ہوتی ہے میں یہ ملے زائد گشکوری یہ اچھی گپ شپ ہے ان سے کوئی نہ کوئی کہانی پیچھے ہے اس کے بغیرے نہیں کچھ تو ہے جس کی پردہ باری ہے ہاں چوہا ریپورٹ ملتی رہتے ہیں ریپورٹروں کو اس میں ایسی کونسی بات ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ یوٹیوبر سے کیوں ڈرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے ڈیجیٹل دہشت گردی کا تو آپ کو باتا ہے چیف صاحب بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوبرز جو ہیں یہ پتہ نہیں کیا ہیں آپ تو بہت سخت برا بلا کہتے ہیں انہیں حالانکہ ایک وقت میں انہوں نے کہا تھا کہ میں ٹی وی نہیں دیکھتا وہ مرحل ٹی وی نہیں دیکھتے وہ یوٹیو بھی دیکھتے ہیں نہیں میں نے تو آپ کو اگر آپ بھول گئے ہو میں ریپٹیشن نہیں کرنا چاہتا آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ چیف الیکشنر کمیشنر آج کل کیا کرتے ہیں وہ یوٹیوب چینل دیکھتے ہیں صحیح کام کرتے ہیں اس کے لئے وہ کچھ نہیں کرتے ویسے آپ کا وی لوگ دیکھتے ہیں چلے میربانی ہم نے ان کے بارے میں کوئی بلٹا سیدھا بول دیا تھا برا ہی نہ منا گیا نہیں نہیں برا ان کا منانے سے ککھنا ہے لیا آئے منا بھی لیں گے تو چلو کوئی گھر لیا بڑے گھر ناراض نہ ہو یہ کوئی نہیں خیر ہے ان کو ہم منام نو لے گیا آپ جاتے ہیں نا کبھی میں نے مجھے کوئی بندہ کہہ رہا تھا کہ چیف الیکشنر کمیشنر تو جو وہاں بیٹ رپورٹرز ہیں ان سے کبھی کبھی گپ لگا لے تھے آپ کہہ رہے تھے کہ کبھی بولتے ہی نہیں آفتی ریکارڈ لگاتے ہوں گے نا کسی نہیں افیشلی ان کو کوٹ کیا نہیں بیک گراؤن میں بلا کے مجھے اگر کچھ آئے پلائے تو مجھے کیا فائدہ ہے یار آن ریکارڈ آئے نا نہیں تو فائدہ تو پھر بھی چلے ہوتا ہے نا کچھ پتہ چلتا ہے آپ پھر دبانہ آئے ایوالیکشن کمیشن کی طرف چلے گئے چیفوں کی طرف نہ جائیں وہ ایک اور پروگرام کرتے ہیں اچھا ایک آخری بات یہ چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کی بات ہے یا نہیں ہے اس پر ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے چلے آپ نے دیکھنے پر اسے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس کی شیرنگ کریں اور میکسیمم اس کی اوپر کمیشن دیجئے گا تو اجازت دیجئے اور اس پروگرام کو پلیز سبسکرائب بھی کریں آج کل ہاں صرف دیکھیں چلے نہ جائیں کچھ ٹلی شلی پہ ہاتھ رکھیں مہربانی فرمائیں اجازت دیجئے اللہ حافظ